بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ٹیمپل آف آرٹیمیس ہے کیا آرٹیمیس کا مندر صرف ایک عبادت گاہ تھی اور یہ دنیا کے دوسری عجوبوں کا مقابلہ کس طرح سے کر سکتی تھی یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا جن لوگوں نے اس امارت کو دیکھا ان کے مطابق یہ اپنے وقت میں دنیا کی سب سے خوبصورت امارت تھی اس امارت کو شکار، زرخیزی اور جنگلوں کی دیوانی دیوی آرٹیمیس کی تعظیم کے لیے تیار کیا گیا یہ مندر قدیم شہر ایفیسس میں واقعہ تھا جو کہ آج کے شہر سلکوک کے قریب ہے اور ترکی کے شہر ازمیر سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ مندر پانچ سو پچاس قبل از مسیح میں بنوایا گیا اسے ماربل کی عظیم عبادت کا بھی کہا جاتا ہے اسے بادشاہ کریسس نے بنوایا اور مشہور یونانی آرکیٹیکٹر سائفن نے اس کا نقشہ تیار کیا مندر کو اندر سکانسی کے بتوں سے سجایا گیا جو کہ اپنے وقتوں کے ماہر فنکاروں نے بنوایا تھے یہ امارت ایک مارکٹ اور عبادتگاہ کے طور پر استعمال ہوتی رہی سالوں تک اس عبادتگاہ میں تاجر، سیاہ، بادشاہ اور عبادت گزار آ کر دیوی کی عبادت کرتے رہے اور چڑھاوے چڑھاتے رہے 21 جولائی 356 قبل از مسیح کی رات ایسٹروجس تامی ایک شخص نے اپنا نام یادگار کرنے کے لیے اس امارت کو آگ لگا کر تباہ کر دیا اگلی دو دہائیوں تک اس امارت کی تعمیر ہوتی رہی جب سکندر اعظم نے ایشیا کے علاقے فتح کیے تو اس نے بھی اس امارت کی تعمیر کروائی اہلی صدی عیسوی میں جب سینٹ کولپ تبلیغ کے لیے ایفیسس آئے تو ان کو یہاں کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا جو کہ اپنی دیوی کی عبادت چھوڑنا نہیں چاہتے تھے 262 عیسوی میں گوھتک جاہلوں نے اس امارت کو دوبارہ تباہ کر دیا تو لوگوں نے اس سے دوبارہ بنانے کا ارادہ کیا وقت گزرتا گیا اور یہاں کی لوگ اس وقت تک عیسائیت اپنا چکے تھے یوں یہ امارت اپنی حسیت کھو بیٹھی 401 عیسوی میں اس امارت کو دوبارہ گرا دیا گیا ایفیسس کا شہر ویران ہو گیا 19ویں صدی عیسوی میں اس شہر کی کھدائی کی گئی کھدائی کے دوران اس امارت کی بنیادی دریافت کی گئی آج بھی بہت سے سیاہ اس کھنڈر نومہ امارت کی سیار کے لیے آتے ہیں اس امارت کی بنیادیں ریکٹینگل شیپ میں تھیں دوسری عبادتکہوں کے برعکس یہ امارت سنگ مرمر سے بنائی گئی تھی اور اس کے سامنے کا حصہ بہت سجا ہوا تھا اس کے آگے ایک بہت بڑا سہن اور باغ تھا اس عبادت کا ہمیں فن تعمیر کے بہت سے نمونیں تھے جو اس وقت کے مہار فنکاروں نے بنائی ویرس آئی ہوپ you will like and share this video and inform me about your views in comment section اللہ حافظ